اسلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر سب کو خوش آمدیر میں لے کر آئی ہوں نوول اسیر سلطنت اس کو تحریک ہے ہمارک رہشین ہے اور میں اس کی آپ لوگوں کے لئے آج لے کر آئی ہوں ڈبل ایپیسوڈ جی ہاں اس کو آپ لوگ یقیناً بہت انجائے کرنے والے ہیں تو پڑھتے ہیں نوول کی ایپیسوڈ کی طرف اسیر سلطنت ایپیسوڈ 41&42 چلیں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو مروان نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا ہاں چلو وہ سر پہ بندہ اس کا بھیلا کر دی سیٹ کی پس سے پس پر سر گرا گئی کافی تھکی بھی لگ رہی ہو اس نے آنکھیں مون رکھی تھی ہاں بس آج کام زیادہ تھا وہ سر ہلا گیا خطیب کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا گجا کے ہر لمحہ اس کی لوکیشن کے باعث وہ باقبر رہتا تھا مگر یہ بات آئیرہ نہیں جانتی تھی اچھا بتاؤ کس ریسورن میں کھانا کھاؤ گی وہ سوالیاں لہجے میں بولا گھری چلو میرا موڑ نہیں ہے کیوں اس وقت تو تم نے خود کہا تھا چلنے کو اپی شاپنگ وہ موڑ کٹتا گاڑی گھر کے راستے پر ڈال چکا تھا ہاں کہا تھا مگر اب موڑ نہیں وہاں کی کھول کر اس کی جانت دیکھتی لبو پر دھیم اس کا رہاہ سے جا کر گویا ہوئی تھی ہم تم بتاؤ کہاں مصروف تھے اب وہ باقاعدہ طور پر اس کی جانت پر روک موڑ کر بیٹھ گئی کہیں نہیں بس پتہ ہے تمہیں وہ اس وقت سگنل پر کھڑے تھے ساتھ ہی وہ آئیرہ سے باتوں میں مشغول تھا جب یہ اچانک وہاں کوئی خواجہ سرہ کھڑکی پر نمودار ہوا ہائے اللہ کتنی سونی جوڑی ہے تمہاری اللہ خوش رکھے ہائے باجی تو کتنی پیاری ہے راجہ تیرے ساتھ تو یہ بہت پیاری لگ رہی ہے وہ دونوں ہی مردانہ بھاری سی آواز پر چونک کہتے مروان ایک نظر آئیرہ کو دیکھ ڈیش بورٹ پر رکھے کھلے پیسوں میں سے چند نوٹ نکال کا ان کے حوالے کیے خوش رہے تیری گھر والی یوں ہی تُس سے محبت کر دی رہے جل تمہارے گھر میں نن نا پھول کھیلے تمہارا آگن بچوں کی چہکار سے گونج اٹھے اس خواجہ سے لگی اس قدر بے باغ دعاوں پر وہ خب زدہ سی چہرے کا رکھ پھر گئی جبکہ مروان اس کا رکھ پڑتا چہرہ دیکھ بہ مشکل اس کا رہت زب کرتے سگنل کھلتے ہی گاڑیا آگے بڑھا لی تھی ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلے بیٹا ہو گا یا بیٹی چہرے پر شریح سے اس کا رہت اکس کر رہی تھی آئیرہ کو چھڑنے کے گھر سے سوالیاں انداز نے بولا تھا اس نے رکھ پھر کر خشمگی نگاہوں سے گھورا گھر چلو جلدی وہ جیپ مٹانے کو گھور کر بولی تھی وہ کہکہ لگا گیا اوہ بیلسٹر صاحبہ شرما رہی ہے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا تھا وہ ہنوش شرارت کے موڑ میں تھا بیسے مجھے جہاں تک یاد ہے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شرما ہوں تو اپنے ہونے والے بچوں کے باپ سے بھی نہیں تم کیا چیز ہو مروان سلطان تو اب یہ میری گنرگار آنکے کیسا ملزہ دیکھ رہی ہیں آئے رکھو آج اپنا جملہ یاد آیا تو جیپ بھر کا شرمندگی نان گھیرا وہ واقعی جذبات میں بڑی بڑی باتیں بول جاتی تھی تمہاری آنکھیں واقعی گنرگار ہو گئی ہیں جب ہی کچھ بھی دیکھتی رہتی ہیں سامنے دیکھ کر گاڑی چلا اپنا ہاتھ اس گرف سے نکالنے کی کوشش میں ناکام وہ ذرا گھور کر بولتی رک پلٹ کر بیٹھ گئی تھی مردب کے مروان کا کہکہ بے ساکتا تھا ویسے میں بتا رہا ہوں مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے وہ بھی گھنگوئی آلے بالو والی ان کی گاڑی دیکھ سلطان محل کا صدر دروازہ کھول دیا گیا تھا جبکہ درائیوے سے ہوتی گاڑی پورچ میں آ کر ٹھہری تھی گارز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا تمہیں معلوم ہے مروان آج کل تمہارا دماغ تھرک میں بہت سپیڈ سے چل رہا ہے دھیمی آواز میں دانت پر دانت رکھ کر پیستی وہ جھٹکے سے کار کا دروازہ بند کرتی اندر کے جانے پڑ گئی تھی وہ گھر میں آیا تو وہاں ایک الگ ہی رنگ چھڑا ہوا تھا اجمہ صاحب نہ جانے کس خوشی میں گھر کے ہال میں موجود کہکے پر کہکے لگا رہے تھے جبکہ نشات بیتاسو چیزے سمیت خاموش بیٹی تھی اسلام علیکم اس نے سلامتی بیچ کر نظر کے اشارت سے ماں سے سوالیاں پوچھا آئی رہاں روم میں جا چکی تھی وہ اجمہ صاحب پر ایک ملامتی نگاہ ڈال کر بیٹے کو دیکھ خود اٹھ کر چلی گئی تھی آو آو برخوردار انہوں نے جوش سے اس سے اپنے جانے بلایا تھا خیریت بابا بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں ساتھ بیٹھتے سوالیاں انداز میں پوچھا خوش تو بیٹا جی واقعی بہت ہوں انہوں نے کھلے دل سے اپنے خوشی کا اظہار کیا وہ کیوں بھلا اس نے نا سمجھی سے ان کے جانے دیکھا ارے یہ کیا بات ہوئی تم نہیں جانتے کہ اگلا وزیراعظم تمہارا باپ ہے اس مہینے کی پندرہ کو ہم نے حرف اٹھانا ہے اور پارٹی کی طرح سے تمہیں بھی ایک پاورفل عوضہ ملنے جا رہے ہیں انہوں نے بیٹے کی لاعلمی بتاسف یہ انداز میں اسے دیکھا کم گھورا زیادہ تھا جبکہ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا میرے لئے صرف ایک کو تھا یہ بتائیں کہ میں پرائم منسٹر کی کرسی پر بیٹھوں گا اس بار صوفے پر پاؤں پر پاؤں چڑھا کر آرامتہ انداز نے بیٹھتے مروان نے سواریاں انداز نے پوچھا تھا وزیراعظم بننے کے لئے یہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے ملکی بھاگ دور سمحان تم جیسے جذباتی بچوں کا کام نہیں ہے ذرا میشور ہو جاؤ تمہارا نمبر دس سال بعد آئے گا انہوں نے تعمل مزاجی سے کہتے بیٹے پر تنس کیا وہ کھل کر مسکر آیا تھا تو آپ نے ایسی مجھے لارہ دے رکھا تھا وہ مسکرار چھپا رہا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے سیاست بچوں کا کھیلیں الیکشن سے صرف چار ماہ پہلے تمہیں پارٹی جائن کیا اور اب تمہیں بقائدہ سیاسی عدد دے دیا جائے نہیں بیٹا جی پہلے ذرا اپنا ووڈ بینک تو بناو عوام میں چہرہ شناسی تو کراؤ اپنا آپ منبع پھر پاور میں آو گے تو اچھے لگو گے اب پاور چاہیے تو میند ابھی سے کرنی ہوگی آئین کے مطابق پرائم منسٹر کی کرسی سبھالنے کے لئے کینڈیڈیٹ کا چاریس سال کا ہونا ضروری ہوتا ہے انہوں نے اسی نظریہ کے تحر سمجھا رہا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس عہدے کے لئے اہل ہے اور کون ناہل وہ زومانیہ سے بولا جبکہ وہ سا جھڑک گئے بیسے وہ بابا مجھے آپ کو انفارم کرنا تھا کہ بھائی کا جو وقیل ہے ایک دو پیشیوں کے بعد اسے فارغ کر دیجئے گا مجھے نہیں لگتا یہ کیس لڑنا اس وقیل کے بس کی بات ہے اجمال صاحب کے ماتے پر بل پڑ گئے تھے تو میں پھر سے وقع رکھا بھور سوار ہو گیا ہے انہوں نے ناگوار لہجے میں کہا نہیں ہرگز نہیں یہ کیس بہت پیچیتا ہے دوسری بات میں نہیں چاہتا کہ میرے پروفیشنل کے درمیان میرے جذبات آڑے آ جائیں اور میں حق اور انصاف کا فیصلہ نہ کر سکوں اسی لئے میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ بھائی کا کیس آئیرہ دیکھے گی اس نے دھمار کا ہی تو کیا تھا وہ آئیرہ کل کی لڑکی اس کی محبت میں تم اندھے ہوئے ہو میں نہیں وہ استحضائیہ مسکر آیا محبت کا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ویسے بھی جب گھر میں وقین موجود ہے تو بہار کی خاک چھاننے کا مقصد ویسے بھی آئیرہ کپ نے بابا کو لے کر جو بھی شک و شبہات ہیں لگے ہاتھوں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اجمل نے نا سمجھی سے دیکھا باپ کو ڈبل کروس کرنا چاہ رہے ہو برخدار باپ کے سامنے بیوی سے لا تعلقی کا اظہار اور دوسرے جانے اسی بیوی کی پشت پناہی پاگل سا مچ رکھا ہے مجھے وہ بیٹے کی حیرہ پھیری بھاپ کہتے نہیں ہرگز نہیں مگر اتنا بے وقف بھی نہیں سمجھا تھا آپ کو وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ دھر کر اٹھ کھڑا ہوا انہوں نے تیشنے بیٹے کو دیکھا وہ بدتمیز تو کبھی نہیں رہا تھا خیر بابا آج میری بیوی کی سال کے رہے اور میں تھوڑا کالٹی ٹائم اپنی بیوی کی ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا ہوں سو پلیز ہمیں ڈسٹرپ نہ کیجے گا اس کا اشارہ سمجھ گا وہ لب بھیج گئے جبکہ وہ موبائل پر آتی کال دیکھ روم میں جانے کے بجائے گھر سے نکل گیا تھا یہ منظر کراچی کے ساحر کنارے کھڑے ٹوڈیکس پر مشتمل کروز کا تھا جو آج ایک بردے پارٹی کی غر سے بک کیا گیا تھا جہاز کو سال کے رہے کے حساب سے ڈسنڈ سٹائل فلی ڈک گور کیا گیا تھا آج کی سارے رات وہ آہرہ کے ساتھ صرف پانی کی سائر کرنے کے ارادہ رکھتا تھا وہ ارجنٹ کام کی اولے سے باہر آ گیا تھا پر فلحار اس کا گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا جبکہ آئرہ کو وہ ایک فارمل دنر انویٹیشن کا بولتا ریڈی رہنے کا بول چکا تھا اس کا ارادہ سرپرائز دینے کا تھا اور اس وقت وہ ڈرائیور کے ساتھ یہاں آ رہی تھی اس وقت رات پہ گیارہ بچ رہی تھے وہ ٹائمنگ کو لے کر زیادہ حیران ہوئی تھی مگر پھر مروان کا سوچ کر سر جھڑک گئی وہ کون سا اکیلی جا رہی تھی گاڑی سے اتر کر نزدیک آتی آئرہ کو دیکھ کر مسکر آیا جو اس کی خواہش کے مطابق سرک رنگ کی میکسی میں مکمل تیار سہر سہر کا قدم اٹھاتی قریب آ رہی تھی بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہ پل کے سایہ فگن تھی چہرے پر مقناطی سی کشش لیے ہوئے تھا چہرہ مقناطی سی کشش لیے ہوئے تھا کانوں میں ڈائمنڈ سٹرز ڈال رکھے تھے مخلوطی انگلیوں میں نازک انگوٹیاں ٹھہری ہوئیں تھیں گھنگریالے والوں کو ہاف کیچر میں قید کر کے پشت پر بکھرا رکھا تھا سلک کا پرنٹرڈ سکاف سر سے گھما کر گردن میں لپیٹا ہوا تھا کندو سے پسلتی چادر سنبھالتی ہائی ہیرنہ مقرید پاؤں کو بہت تتیار سے اٹھاتی شہرے پر دلکش مسکر راہت سجائے قریب آ رہی تھی اُبھردی سرگوشی پر بہ مشکل مسکرہت دبا تو اس کے جانب پڑھ لی کیوں؟ ویسے اچھی نہیں لگتی وہ جانتی تھی کہ سیاہ اور سرخ رنگ مروان کا پسندیدہ تھا جب ہی اس نے اس میکسی کا انتخاب کیا تھا وہ چیرہ جھکا کا دھیرے سے مسکراتا دل کے تار چھڑ گیا تھا اس بار آئیرہ نے بقور اس کے تیاری کا جائزہ لیا سیاہ رنگ ڈینر سوٹ میں ملبوس وجی چہرے پر نرم تاثر سجائے پلا کا حسین لگ رہا تھا سلکی بالوں کو پیچھے سیٹ کر رکھا تھا ہوتو پر شریع سے مسکرہت رکس کر رہی تھی جبکہ ان سیاہ موتی جیسے ٹمٹماتی آنکھوں کی روشنی آئرہ کی ہمراہی میں مزید دو چند ہو جاتی تھی آئیمین ٹو سیتم آج اس لباس اب میرے پسندیدہ رنگ میں بہت پیاری لگ رہی ہو کمر کے گرد اپنا حصار قائم کرتا وہ اپنی جانب مرکوز آنکھوں میں دیکھ نرمی سے بولا تو وہ بے ساغتا ہی مسکرہ دی کیا پارٹی اس گروز پر ہے اب وہ اس کی ہمراہی ہیں باقی کا راستہ عبور کرتے سامنے کھڑے گروز کو دیکھ سوالیاں بولی جی کچھ ایسا ہی سمجھ دیں چلیں وہ سر ہلا گئی تو ایدیاز اس کی میکسی پکڑ کر گروز میں انٹر ہوتا پھل حال فرنٹ ٹیلس میں ہی ٹھہر گیا تھا جبکہ پارٹ ہاؤس میں موجود کیپٹر مروان کے جانب سے اشارہ ملتے ہی گروز سٹارٹ کر چکا تھا اور کچھ سیکنڈ میں وہ کنارہ چھوڑ چکے تھے جبکہ رات کے اندھیرے میں جگمہ کرتے گروز کو خالد ایک متجسس نظروں سے اس کی جانب دیکھا کیا یہاں صرف ہم دونوں اکیلے ہیں وہ اب تک اس کی حصائل میں قدیب کھڑی دی چہرہ اٹھا کر سوالیاں انداز میں پوچھتے اس نے عبرو اٹھائے اگر میں کہوں کہ ہاں تو آپ کو کوئی اعتراض اسی کتھائی آنکھیں معنی خزی سے مسکرائیں دیں بلکل بھی نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے رنگ پر رنگ کے لوگوں کو دیکھ کر مجھے وحشت سے ہونے لگتی ہے اس نے ذرا مو بسور کا کہا تو وہ بے ساقتگی سے مسکراتا اس گالوں پر لب رکھ گیا شرم کرو کچھ اس نے گھورا کچھ آکے وہاں کوئی نہیں تھا مگر وہ جھیپ گئی تھی اگر شرم ہی کرتا رہا تو اس خواجہ صرف کی دعائیں کب رنگ لائیں گی اسی کمہ کے گرد قائم حسار تنگ کرتا اگر با پھر اس کے تے کے نقوش اپنے خجبو سے مہکاتا وہ بھرپوش حرارت کے موڈ میں تھا مروان وہ پزل ہوئی آنکھیں جھپک کر اس کی جذبات لٹاتی نگاہوں سے آنکھیں چرائیں تھی جو آج کسی اور ہی موڈ میں تھا جی مروان کی جان وہ دونوں کھلے آسمان تلے بے انتہا قدیب کھڑیتے جبکہ شپ اپنی رفتار سے سمندر کی لہروں کے سنگ چلتا جا رہا تھا انسان بن جاؤ اب مجھے بتاؤ کہ اس سب کا کوئی خاص مقصد اپنی بردی تو اسے کبھی یاد ہی نہیں رہتی تھی اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا خاص مقصد سے بھی یہی ہے کہ میں اپنی بی بی کے ساتھ کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہتا ہوں جہاں بیریسٹر صاحبہ کی انٹریز سریسی بینڈ ہے وہ اس کے سراتے لہجے کی سرگوشی پر مسکرائی کیوں بیریسٹر صاحبہ نے کیا بگاڑ دیا آپ کا ہمیشہ کتنے اس کے ہاتھوں اس کے بالوں سے جاول جھے تھے جو تیز ہوا کے دوش پر اس کاف اتر جانے کے باعث پھڑ پھڑا رہے تھے اور اس کے چادر اب وہ ایک طرف رکھ چکا تھا نکچڑی بیریسٹر صاحبہ میری بیوی کو زرہ رومانٹک نہیں ہونے دیتی اس کی تیاری کا تفصیل اجازہ لیتے اور اس نے مسکرائی دبائی اچھی بات ہے کیونکہ یہ کام آپ بہت خوبی بہت اچھا کر لیتے ہیں مروان نے سر جھکا کر اس کی بات کی تائید کرتے سر تسلیم میں خم کیا تھا تو پھر اجازت ہے نا اس کی آنکھوں میں شرارت رکس کر رہی تھی جی نہیں ہٹو پیچھے مجھے ذرا یہ شک تو گھومنے دو کونسی بھول بھلائیاں یہاں اس کی قربت پر سٹ پٹا کر دور ہوتی کہکا لگا کا اس کے پیچھے گیا تھا بارہ بجنے میں صرف پانچ منٹ باقی تھے ہیپی برڈ دے سویٹھارٹ وہ جیسے ہی فرنڈ کیبن کروز کرتی کروز کے دوسرے حصے میں آئی تھی پیچھے سے ساتھ آتے مروان اور قبض اس پر اپنا حصار قائم کرتے کان میں دھیلے سے سرگوشی کی وہ جو ہونکوں کی طرح مو کھولے ریڈ اور بلیک تھیم میں ایک ریکوریڈ کیبن دیکھ رہی تھی ایک رمی کو ٹھہر گئی اور پھر اپنی یاداش پہ ماتم کرتی اس کے حصار میں مکمل گھن گئی تھی پھر بھول گئی اس نے آنکھیں کھول کر ناکھ چڑھائی جی بالکل وہ مزید سے اس کے اسپیریشن انجوائے کر رہا تھا تمہیں یاد تھا اب وہ بھر پور انداز میں مسکرائی تو وہ کندھے ہو چکا گیا تمہیں میرا بردے کیسے یاد رہتا ہے وہ خوش تھی یا بھر حیران اس کی اپنی سامن سے باہر تھا چلو پہلے کیک کٹ لو باقی باتیں بعد میں ایک طرف کو رکھا ریڈ ویلوٹ کیک دیکھ وہ دھیلے سے مسکرائی ساتھ ہی نائف اٹھا کر کیک کٹ کر دیکھ چھوٹا سا پیس مروان کے موں میں ڈال دے باقی اپنے موں میں رکھا تھا جبکہ وہ اس کی جل بازی پر مسکرائی دیا تھا ویسے یہ بردے بس ابھی تک یاد ہے یا آئندہ چند سالوں بعد بھی یاد رہے گی وہ جو کوٹ اور جیکٹ اتار کر ایک طرف کو رکھ رہا تھا اس کی شرارتی آواز بچاؤں کا اتنے سالوں سے بھی تو یاد رکھی ہوئی ہے ذرا خشمگی نظروں سے گھوڑ دیکھا تھا وہ تو لڑکی پٹانے کے لئے یاد رکھی ہوئی تھی وہ کہاں باز آنے والی تھی جب پہلے سے پٹی ہوئی ہے وہ ایسے پٹانے کی کیا ضرورت آئرہ نے گھوڑ کا دیکھا یہ سوچ ہے تمہاری اور اگر میں نکال کے این وقت پر منع کر دیتی پھر شرارہ سے بولتے اس نے پاس رکھ کے سوپے پر بیٹھنا چاہا جبکہ وہ آگے بڑھ کر ایک ہی جست میں اپنے حصار میں لے چکا تھا یہ سوچ ہے آپ کی کہ آپ کے پاس انکار کے گنجائش تھی ابھی تو شریفہ والے انداز میں نکال کیا تھا انکار کرتی تو سیدھا گن پوائنٹ پر نکال کرتا وہ گھنبیر لہجے میں بولا آئرہ نے آگے چھوٹی کر گھورا جیسے میں تو تمہاری بندوق سے ڈر جاتی نا بندوق سے نہیں ڈر دی مگر گولی کھا کر تو لازمی ڈر جاتی اس نے مسکرات دبائی کیا تم مجھے گولی مار دیتے اس نے آکھیں پھیلائیں اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر پینڈ کی پاکٹ سے رکھی لال رنگ کی مخملے ڈیبیا نکالی تو وہ خاموش ہو گئی اس میں کیا ہے اس نے اشارہ سے کھولنے کو کہا تھا وہ اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھتی ڈیبیا کھولنے لگی اف مروان اتنا مشکل گرفت لے کر آئے ہو وہ ڈائیمنڈ کی نوز پین تھی اسے پہننے کے لیے مجھے ہر حال میں پوپو کی مدد چاہیے اس کے جانت دیکھتا ہے اس نے اظہار کیا کیوں پوپو کی مدد کیوں چاہیے جب پوپو کا بیٹا حاضر ہے وہ پینڈ کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھ سے کیس لیتا پین نکالنے لگا وہ ایک دم پیچھے ہوئی ہٹ جو پیچھے نازک سی تو ناک ہے میری تم درد کر دوگے اس نے بھاگنے کی را تلاش کی مگر وہ مسکران دباتا اس نے اپنے کابوں میں لے چکا تھا اگر مجھے تکلیف ہوئی تو پھر دیکھنا تم اس وقت ناک میں محض سانف کا تنکہ پڑا تھا جیسے وہ اہستگی سے نکالتا لانگ پہنانے لگا جو دونوں ہاتھ پیچھے کیا دری دری سے کھڑی تھی اور وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا ہو گیا دیکھو کتنی ہوت لگ رہی ہو ناک پر بوسہ دیتا اپنی کاربائی مکمل کر کے پیچھے ہوتا وہ ہنو شرارت کے موڈ میں تھا جو سرخ ناک اور آنکھوں سے میں پانی لیا غصے سے گھو رہی تھی وہ جانتا تھا کہ نوسپن بہننے کے نام سے اس کی کتنی جان جاتی تھی برستی کرائی تھی ہٹو پیچھے بات نہیں کرنا مجھ سے میں ناک میں درد کر دیا اتنے سخت ہاتھ ہیں تمہارے آنکھوں کا پانی ساپ کرتی وہ خبگی سے بولتی کیبن سے بہار نکل کر آدھی ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوتی ناراض کی دکھا رہی تھی حد ہو گئی چھوٹی بچی جیسا رییکٹ نہ کرو سب میرین لڑکیاں خوشی خوشی پہنتی ہیں اور مجھے اتنی پسند ہے ابھی ہمیچہ تمہارے نوز میں رہنی چاہیے جو لہروں کا شور سنتی اس سے بھرپور انداز میں نظرانداز کر رہی تھی اس کا اپنے جانے فروق کر کے کھڑا ہونے پر گھور کر رہ گئی رات کے بارہ بچ رہے ہیں غالباً کھانا کھانے کا کوئی پروگرام ہے یا پھر یہیں پر پروگرام وڑیا خود بھی ریلنگ سے ٹیک لگاتی ہو جدادے لہجے ہیں بھولی انتہائی انڈ رومنٹک لڑکی ہو چل آؤ تمہیں کھانا کھلا دوں پھر تمہیں ذرا رومنٹک مومنٹس کو انجوائے کرنے کی کلاسز بھی دیتا ہوں کہ شوہر کا مٹ خراب نہیں کرتے نکمی لڑکی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کا پھر ساتھ کھینچ کر لے جاتا ذرا گھوم کر بولا جو اس کے تپے تپے سے تاثرات دیکھ کہکہ لگا کر گال پر بوسا دیتی ہم قدم ہوئی تھی اوہ سو فائنری آج وہ دن آہے گیا جب ہم آپ کی سال کے راہ نیٹہ روکر سب کے سامنے منا سکیں وہ دونے سے بابی کیو سے لفندوز ہو رہے تھے جب وہ چانہ سے بولا کیوں پہلے کوئی پابندی تھی کیا وہ نا سمجھی سے ذرا عبر اٹھا کر بولی جو ہاتھ میں موجود چھوڑی اور کانٹے اُلٹ کر رکھتا اب بقیادہ طور پر اس کے جانب گھوما پابندی نہیں زوجہ پابندیاں تھی پہلے ہم آفیشری ہزبن وائف نہیں تھے نا وہ مسکر آیا تھا تو وہ سمجھ کا سر ہلا گئی ویسے اب مجھے تمہاری بڑھتے ہمیشہ یاد رہے گی وہ ایک باب پھر زومانیت سے بولا تھا وہ کیسے اس نے متعجب لہجے میں پوچھا بھئی میں نے آج قرر کیا کہ زوجہ کی شورہ بیانیس قدر اروج پر کیوں ہوتی ہے تیر کمانڈیسی عبرو مزید اوپر ہوئی تھی دراصل مجھے اب معلوم ہوا کہ محترمہ نائن الیون کو یعنی امریکہ میں تباہیاں مچاتی ہوئی دنیا میں تشریف لائیں تھی جب ہی مزاج میں اتنی تیزی اور گرمی ہے بلاکہ بھی شرارہ رہ سے بولتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تو مہتمہاری باتیں سیاسی لوگ صرف باتیں ہی اچھی بنا سکتے ہیں مروان نے گھوڑ کر دیکھا رات کا پور فسو منظر اس قدر خوبصورت اور مکمل تھا کہ وہ دونوں ہر چیز سے قابل تھے اور وکیل ان باتوں میں الچھا کر سامنے والے کو زیر کرنے ماہر اس نے پرکوں کو خم دیکھا گویا شان سے یہ تعلیف بسوڑی تھی ویسے تمہیں کیا لگتا ہے مروان تم کب اس سلطنت میں راج کر سکھو گے وہ مبھم اس کا رہاڑ سنگ چہرہ جھکا گیا اور اس کی یہی عدا تھی جو آئرہ کی دلی دنیا زیرو زبر کر جاتی تھی مجھے خواہش نہیں اس منصب وہ تخت کی مجھے تو تمہارے دل کی سلطنت میں راج کرنا ہے وہ جو مگن تھی کھانے وہ جو مگن سی کھانے سے انصاف کر رہی تھی وہاں سامات اسے ٹکڑاتی بھاری گھمپیر آواز پر نظر اٹھا کر اس کی کانسی چمکتی گہری آنکھوں میں جھانکتی ٹرانس میں دیکھے گئی تھی کیا وہ سچ میں اس کا دیوانہ تھا ہیلو میڈم اس کی چھٹکی بجانے پر وہ گڑھ بڑھا کر ہوش میں آئی ہاں میں نے کہا نا کہ سیاستدان سے بات اچھی بنا لیتے ہیں پہلکہ جب اکر وہ اپنے خف مڑھاتی دھیمی آواز میں سرگوشی کرتی نظر جھکا گئے آئیرہ وہ تو سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی اس کی سنجیدہ آواز پر جاؤں گے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے آئیرہ نے بے یقین سے اس کی جانت دیکھا کیا وہ سچ کہہ رہا تھا مطلب تمہارا مامو اسے اپنی آواز پرائی لگی تھی جانتا ہوں کہ میرا انتخاب دوست نہیں مگر آج کا دن تمہارے لئے آگاہی کا دن ہے تمہارا سب سے بہترین بڑھ دے گفت جو شاید تمہیں عمر بھر یاد رہے گا آئیرہ کو اس کے لبو لہجے سرٹ پڑھتے تاثرات اور اجنبی روائیے سے خواف آیا تھا حلق میں گلٹی اُبھر کر مادوم ہوئی تو انہیں تیرا قاتل تو تیرا یار بھی ہو سکتا ہے خیلی رحمان قبر جی تو جناب کیسے لگیا آپ کو یہ ڈبل ایبیسوڈ تو ٹائیٹر کا کہنا ہے کہ اگلے کس پاسٹ سپیشل ہے جو اچھی خاصی طویل ہوگی تو تھوڑا سو سبر رکھیں واقعی آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو اس کا تو اندازہ مجھے بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحاب ضرور کیجئے کا کون ہو سکتا ہے مروان کے بھائی کا قاتل اور مروان آگے کیا بتانے جا رہا ہے تو مجھے بھی شدہ سے انتظار ہے اور میری ریٹر صاحب ایک گزارش ہے کہ جلدی سے بھائی اگلے کس دیں مزید انتظار نہیں ہوتا آگلے کس پڑھنے کا تو ملوں گی اگلے کس کے ساتھ تب تک کے لیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ذہا ضرور کیجئے کا مائے چین کو سبسکرائب کر دیجئے کا ویڈیو کو لائک کر دیجئے کا بی لائکن کو پریس کرنا مطبولیگا جازہ دیجئے اللہ حافظ